بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اپلوڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اسی طرح انہوں نے جو کہ جو سٹوڈنس کو بتایا گیا کہ وہ کون سے فلور کے اوپر رہیں گے یا ان کا کون سے الارٹمنٹ کی جائے گی ہوسٹلز کے حوالے سے وہ بھی انہوں نے بتا دی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو کیا کہا لے کے چیزیں لے کے جانی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ تمام چیز آپ لوگ یہاں سے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لے گا اور یہاں پہ جو سب سے امپورٹن بات ہے وائٹ کورس سرمنی کے حوالے سے بھی بات آئی ہے ٹھیک ہے اور اس کی ڈیٹ بھی کی ایمیو نے اناؤنس کر دی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو کی ایمیو کی ویب سائٹ کو پر یہاں پہ آفیشل ویب سائٹ کو پر ان کا یہ نوٹفیکیشن شیئر ہوا ہے چار جنوری کو ٹھیک ہے اور اس میں نے یہ کہا ہے کہ جو وائٹ کورس سرمنی ہے وہ سترہ جنوری کو ہوگی ٹھیک ہے سترہ جنوری ساڑھے نو بجے ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ایم بی بیس کی کلاسز بھی اب جنوری میں ہی سٹارٹ ہونے لگی ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو سترہ جنوری نو بجے تک آپ لوگوں کو لازمی پہنچنا ہوگا فرسٹیئر کے جو سٹوڈنٹس ہوگئے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو آڈٹوریم میں پہنچنا ہوگا ٹھیک ہے اور مقبول احمد بلوک یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ریجسٹرار کی طرف سے آئے ہے اور اسی طرح اگر باقی میڈیکل کالیجز کی بات کیجئے تو باقی میڈیکل کالیجز اس میں کافی زیادہ سلو چل رہے ہیں مطلب کہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی صحیح نوٹفیکشنز نہیں آیا آرابلپنی میڈیکل کالیج کے ابھی تک دو ہزار اکیس کا ہی نوٹفیکشن شیئر ہوئے ہوئے ہیں آپ لوگ لازمی ان کو جن کا ایڈمیشنز ہو چکا ہے نا وہ لازمی اپنے اپنے میڈیکل کالیجز میں جا کے ویزٹ کر لے ٹھیک ہے کیونکہ دیفنیٹلی وہ کئی دفعہ ویب سائٹس پر اپلوڈ نہیں کر رہے ہوتے لیکن ان کی جو نوٹفیکشنز ہوتے وہ مطلب کہ آپ لوگ ویزٹ کرے گے تو وہ آپ کو بتا دے گی ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے علامہ اکبال میڈیکل کالیجز نے بھی ابھی تک کوئی بھی شیئر نہیں کیا ہوا اسی طرح ڈی جی خان نے بھی کوئی خاص نہیں شیئر کیا ہوا ہے انہوں نے یہاں پہ ایڈمیشن سیل اور مطلب کہ ایفیڈیوٹ کا سپیسمن پروائیڈ کیا ہوئے دشنر میڈیکل کالیجز کے بات کی جائے تو انہوں نے بھی ابھی تک کوئی خاص نوٹفیکشن نہیں شیئر کیا تو ہم لوگ یہاں پہ ڈی جی خان میڈیکل کالیجز نے شو کر رہے ہیں تو ویب سائٹس کو پر اتنا اچھا انہوں نے نوٹفیکشنز نہیں دیئے صرف اور صرف زیادہ جو نوٹفیکشنز آ رہے وہ کنگ ایڈوڈ میڈیکل انہوں نے جو ہے اپنی ویب سائٹس کو پر تمام اپ ڈیٹس جو ہے وہ شیئر کر دیا ایون انہوں نے دو ہزار اک کے دو ہزار بائیس اور تئیس کے سٹوڈنٹس کے لیے جو انہوں نے یہ تمام نوٹفیکشن جو کہ اب لگنے تھے اور ان تمام کی حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ شیئر کر دیا جزم میڈیکل کالیج بہاولپور کی بات کیجئے تو ان کی ویب سائٹس پر بھی ڈاکومنٹس وغیرہ اپلوڈ کیے ہوئے کہ بھئی آپ کو کیا کر جمع کرانا ہے لیکن ابھی تک اس میں بھی انہوں نے ڈیٹس وغیرہ نہیں بتائی تو آپ لوگ دیفنیٹلی ان کی آپ لوگ انہوں خود وزیٹ کرنا ہوگا یہ نو کہ آپ لوگ بیٹھے رہے اور آپ لوگ وزیٹ نہ کرے آپ کو لازمی وہاں وزیٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور ان کی ویب سائٹس کئی دفعہ اپ ڈیٹس نہیں بھی ہوتی ٹھیک ہے تو اس ویسے اور سرویسز انسیٹوٹ کے بات کیجئے تو انہوں نے بھی صرف اور صرف ابھی ڈاکومنٹس کا حوالے سے بتایا ہوئے اور اپنے شوٹی بونڈ اور یہ فورم شیئر کیا ہوئے ٹھیک ہے آپ لوگ یہ لازمی ڈاؤنلوڈ بھی کر لے گا ان کی ویب سائٹس اور ان کی جو خود وزیٹ بھی کر لے گا ٹھیک ہے اس کے حوالے سے مزید جو بھی اپ ڈیٹس آتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کو سم لوگ شیئر کر دے گے اور وائٹ کورس امنی کے حوالے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سترہ جنوری میں جنوری کو جو ہے وہ کینگ ایڈوڈ میڈیکل کالیج میں ہو جائے گی تو باقی یونیورسٹیز کی بھی جو باقی کالیجز ہیں ان کی بھی جنوری کے اندر تک وہ ایکسپیکٹڈ ہے اور آپ لوگ پھر کلاسز سٹارٹ ہو جائے گی تو مزید انفارمیشن کے لئے آپ لوگ ہمیں اچھلے سبسکرائب کر دے تھانکس سو مچ اللہ حافظ